بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اپنا سٹائل ولوکز کیسی یہ میری یوٹیوب فیملی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں پوٹیٹو سمائلی بچوں کی فیورٹ سمائلی سمائلی کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو میری اس ریسپی سے آپ ضرور سمائلی بنائیں جیسے میری مانو بیٹی کی سمائل آئی ویسے آپ کے بچوں کی بھی سمائل آ جائے گی ماشاءاللہ سے میری مانو کے تو بہت ہی سمائل آئی تھی جی تو آپ کے بچے مطلب آج بہت انجوائے کرنے والے ہیں اور بہت ہی خوش ہونے والے ہیں کیونکہ جب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کے بچے خود کہیں گے کہ مما ہمیں یہی سمائلیس چاہیے اور سمائلی بھی ایسی چاہیے اپنا سٹائل ولوگز والی انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایسی اچھی اچھی لنچ باکس کے آئیڈیاز اچھی اچھی ریسپیز لے کے آتی رہوں گی میری ریسپیز اگر اچھی لگتی ہیں آپ کو تو آپ لائک کریں اور جو نیو ہیں وہ کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیے اب ہم آپ نے سمائلی پوٹیٹوز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے میں سب سے پہلے آپ کو انگریڈینٹس بتاتی ہوں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے پوٹیٹو سمائلی کے لیے ہمیں چاہیے چار چمچ ہمیں چاہیے کان فلور کے یہ ہم نے کان فلور لیا اور یہاں پر جی ہے نمک نمک ہمیں چاہیے ایک چمچ اور یہ ہے بریڈ کرمز بریڈ کرمز ہمیں چاہیے چھے چمچ اور یہ ہے ریڈ چلی پاورڈر یہ ہمیں چاہیے ایک چمچ یہاں پر جی ہم نے پانچ آلو لی گئے اور انہیں اچھی طرح سے میش کر لیں گے چلیں شروع کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کے ساتھ اور یہاں پر ہم لیں گے 4 ٹیبل سپون ہم لیں گے کون فور کے یہ فور لیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک نمک جائے گا ایک چمچ یہ ہم ایسے ہٹا دیتے ہیں سائٹ سے اور یہاں پر جائے گا ایک چمچ ریڈ چیلی کا پاورڈر یہ ایک چمچ ہم نے لیا یہ اس میں جائے گا اور یہ ہے بریڈ کرمز اور یہ لیں گے چھے چمچ اور یہ چھے چھے چمچوں کے بریڈ کرمز کے اور اب ہم اسے فوق سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سمائلی بنانے کے لئے آپ بال میں فوق سے اچھے سے میش کر لیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی لنپس نہ رہے بہت اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اسے ہم نے یہاں پر جو بریڈ کرمز ایٹ کیا تھا وہ ہمیں بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ہم یہ تمام مکسٹر بہت اچھی سے مکس کریں گے تاکہ کوئی لنپس نہ رہ جائے اس میں یہ دیکھیں ہم نے سمائلی کا مکسٹر بہت اچھے سے مکس کر لیا تو اسے اب میں آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھوں گی اب جی آدھا گھنٹے کے بعد ہم آئے ہیں اور ہمارا مکسٹر بہت اچھے سے مکس ہو گیا اور اب ہم یہاں پر فلیٹ سرفیس پر ہم ڈالیں گے کون فرور چار چمچ کون فرور کے ڈالیں گے یہ اسے تھوڑا سا پھلا دیں گے کیونکہ ہمیں کوٹ کرنا ہے جو ہمارے سمائلیز ہیں ہم اس میں کوٹ کریں گے کون فرور میں اب ہم اس کا بال بنا لیں گے یہ دیکھیں ایسے آپ نے بال بنانا ہے باقی کا جو ہے وہ ہم بعد میں بال بنائیں گے اس کے بعد میں بناتے ہیں اسے ہم سائٹ پر کریں گے اور ایسے کریں گے یہاں تھوڑا سا ہم لیں گے کون فرور اور یہاں پر ہاتھوں کی مزد سے ہم نے اسے پھلانا ہے یہ دیکھیں ایسے راؤن شیپ میں ہم ایسے کریں گے اور ایسے ہاتھوں سے پھلا لیں گے یہ ہاتھوں سے آپ نے ایسے پریس کرنا ہے اسے یہ اچھے سے ہم نے پھلا لیا ہے ہمارا فلیٹ ہو گیا ہے اور یہاں پر جی اب ہم لیں گے یا گلاس لیں گے تو یہاں ہمارے پس کوکی کٹر ہے یہ لے لیں گے اسے ہم شیپ بنائیں گے ایسے ہم اپنے تمام بنا لیں گے اور یہ جو ایکسٹر کا پارٹ ہے یہ ہم ریموو کر دیں گے اور اس کے پھر سے بن جائیں گے یہ ہم ایسے ریموو کریں گے یہ دیکھیں ایسے اور یہ ہی وہ چلیے اب ہم آتے ہیں اس کی شیپ بناتے ہیں اب ہم بنا لیتے ہیں شیپ اور اب ہم سٹرا کی مدد سے ہم سمائلی کی آئیس بنا لیں گے آپ کے بچوں کو یہ بہت اچھے لگیں گے اور آپ یہ فریز نہیں کر سکتے آپ جب بھی بنائیں انہیں فریش بنائیں اور فریش کھائیں تو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو آلو تو آپ کو پتا ہے کہ فریز نہیں ہم کر سکتے تو آلو فریز نہیں ہوتے اور جب فریز کر بھی لیں تو وہ ٹیسٹ ویسا نہیں رہتا اور لنچ باکس کے لیے بھی یہ ایک آئیڈیا ہو گیا آپ کے پاس آپ لنچ باکس میں بچوں کو دے سکتے ہیں اور بچے بہت شوق سے اسے کھائیں گے اسے اور انجوائی کریں گے بچوں کو تو ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سمائلی فیسز بنا لیں تو ایسی چیزیں بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں یہ لائٹس ہیں اس لئے بچوں کو بہت پسند آئیں گے اور آپ سپون کی مدد سے سمائلی کی سمائل بنا لیں گے ہم نے پین رکھا ہے اور اس میں ہم آئل ڈالیں گے اور اس میں ہم اپنی سمائلی سفرائی کریں گے آپ سوچ تو رہے ہوں گے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس آپ کے گھر میں ابھی موجود ہوں گی تو اس لئے ابھی کچن میں جائیں اور اسے ٹرائی کریں اور یہ ہم ایسے لگائیں گے اور پھر یہ ہم ایسے کون فرور میں اپنی سمائلی کو ایسے کریں گے اور یہ ہم ایسے آئل میں رکھیں گے یہ ہم اپنی سمائلی کو آئل میں رکھیں گے ایسے یہ ہم اپنی تمام سمائلی سفرائی کریں گے ہم اپنے تمام اٹھائیں گے اور کوٹ کریں گے کون فرور میں اور اسے ہم اچھے سے کوٹ کریں گے اور فرائی کر دیں گے ہم ایک سمائلی کیسے ویچا اپنے تمام ایسے ہم ہم سمائل ہم دیں گے ہم ہم پر اپنی سمس میں جائیں گے ہم دلے یہاں ہم دلت ہے اور ہم دلت ہے جائیں گے پیلٹیو پر رکھ لیں گے تاکہ ان کا آئل جو ایبزورب ہو جائے ایسے ون بائی ون ہم اپنی سمائلیز نکالیں گے یہ تھی جی ہماری مزے مزے کی پٹیٹو سمائلی بہت مزے کی بنتی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کی سمائلی تیار ہے جی تو یہ تھی سمائلی کی ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں گھر کا کھائیں ہیلڈی رہیں ٹیک کیر اللہ حافظ